اسرائیل کی بھیگر فلسطینیوں کی خیمہ بستی غزہ کے جنوبی شہر رفا میں بمباری نے بولی ووڈ اداکاروں کے زمیر بھی جگا دیئے غزہ کے جنوبی شہر رفا میں جاری اسرائیلی جاریت کے خلاف سوشل میڈیا پر زور پکڑنے والے مہم آل آئیز آن رفا کا بولی ووڈ ستارے بھی حصہ بن گئے سپر اسٹار کھلینا کپور نے یونیسیف کی ایک پوسٹ سٹوری پر شیئر کی جس میں کس طرح کیمپوں میں سے شہید اور جلسے ہوئے بچوں کی تظاویر کس طرح ہزاروں بچوں کو بے دردی سے شہید کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا اداکارہ سونم کپور نے اس سے قبل بھی فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں اب بھی انہوں نے رفا کی تازہ ترین صورتحال اور شہدہ کی تعداد پر مبنی سٹوریز شیئر کی ساتھ ہی آل آئیز آن رفا کی ایک ٹیمپلیٹ شیئر کی اس ٹیمپلیٹ کو فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے جبکہ اداکارہ ملائکہ روڑا اور ورندہون نے بھی اسرائیلی جاریت اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے سیم ٹیمپلیٹ شیئر کی واضح ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفا میں پناہ گزین کیمپ پر اتوار کو اسرائیلی فضائی حملے میں بچوں سمیت درجن و افراد جلس کر جھانباک ہو گئے اس دل سوز واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر روح کو جنجوڑ دینے والی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جن میں سر کٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر ہر آنکھ اکشبار ہو گئی یہ واقعہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے اسرائیل کو رفا میں اپنی کاروائی روکنے کے حکم کے چند دن بعد پیش آیا ہے جس نے بین الاقوامی غم و غصے کو جنم دیا اور سوشل میڈیا پر آل آئیز آن رفا کے ہیشٹیک سے ایک مہم زور پکڑ گئی اس سوشل میڈیا مہم کو وائرل کرنے میں ایک انسٹاگرام اسٹوری ٹیمپلیٹ نے اہم قردار ادا کیا جس میں رفا کے ان پناہ گزی خیموں کے ایریل ویو کی گرافک پکچر شامل کی گئی ہے جو 26 مئی کو اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے اور اس تصویر پر آل آئیز آن رفا لکھا گیا آل آئیز آن رفا نامی مہم نے سوشل میڈیا پر ایسا تہلکہ مچایا کہ انسٹاگرام پر ہر جانب یہی اسٹوری نظر آئی اس مقصود ٹیمپلیٹ کو اب تک 32 ملین سے زائد انسٹاگرام سارفین اپنی سٹوری پر شیئر کر چکے ہیں اور ان 32 ملین میں والی ووڈ ستارے بھی شامل ہیں قبل عزیم عالمی عدالت انصاف آئی سی جی نے رفا میں انسانی صورتحال کو تواقن قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو رفا پر حملہ نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے لیکن اسرائیل نے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے دوسری جانب امریکہ بھارت اور برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک غزہ اور رفا میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش ہیں